اسلام علیکم جی ویڈیو ویڈیو اور ویڈیو کے لئے یار ٹائم میں نہیں مل پا رہا ہوں کہتے ہیں شوق اگر ہو کس چیدوں کا جو آپ کا پیشن رہی ہے اور آپ اس کو پورا کرنا چاہتے ہیں لیکن اس کے لئے ٹائم کاؤنا بھی ضروری ہے اچھا بلوگنگ ایک ایسی چیز ہے جس کے لئے پرا پرا آپ کے بس ٹائم آ جائے کیونکہ اس پہ آپ کو ایڈیٹنگ کے لئے اچھا بلا ٹائم چاہیے اگر آپ کو شوٹ کر رہے ہیں مطلب آپ نہیں جا رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ نے یہ نہیں کہ اگر شاہر ٹائم میں آپ جا رہے ہیں فڈا 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 شوٹ کر لیا ہے اور آپ نے جو نا وہ بلوگ بنا لیا ہے تو اس کا بھی مزا نہیں ہے ایسا یہ جو شور آ رہا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ بائی ساب مشین میں نے دی ہے اب اس کو اوپر مالی جو بلیک پٹی میں یہ والی یہ سولر کی بنی ہوئی اب جیسے جیسے دوب زیادہ پڑتی ہے اور یہ بائی سب سپیٹ پکڑ لیتا ہے اور ہلکا سا یہ شور دیتا ہے اس شور کو حال نکالنا پڑے گا لیکن ہے تو بڑا پیارہ سا اور جیسے ہی وہ چھاؤں آتی ہے بائی سب سلو گیتے ہیں ٹھیک ہے اچھا یہ میں نے ویسے آن لین آرڈر کیا تھا اور مزے کی چیزیں اب دیکھیں اب میں نے ٹرن کیا اب اس سائٹ پہ جو ہے نا وہ دیکھیں اور یہ سلو ہو گیا بس کا جو والی ہمیں وہ بھی کم ہو گیا اچھا خیر ہم بات کر رہے تھے ویلوگ کی تو ویلوگ کے لئے دیکھیں جو بلکل فری بند ہے فری ہے اس کو کوئی اس کا مطلب رسپونسی بلٹی نہیں ہے ٹائم کی پربندی نہیں ہے وہ تو بلوگ اور اس کو پلس بلوگنگ یہ چیز نہیں کہ اس نے شروع کی اس نے شروع کی آپ بھی شروع کر رہا نہیں یہ ایسے ہیں ہی نہیں اس کے لئے کہ آپ کے اندر ایک شوق اور پیشن ہونا ضروری ہے آپ نے یہ سوچ رہے ہیں کہ یار میں اس کو مطلب جلدی سے آئیے کرنوں ابھی تو کمائی کا ذریعہ بھی بناوا ہے لوگ سوچتے اس کے بارے میں ہیں لیکن اگر آپ ایک کانٹینٹ اچھا دے رہے ہیں آپ ایڈیٹنگ اچھی کر رہے ہیں آپ بلوگ اچھا بنا رہے ہیں کسی چیز کو کیپچر اچھے سے کر رہے ہیں تو اس سے نظر آتا کہ یہ بندے کا شوق ہے پیشن ہے نہ کہ اس کی کوئی مجبوری ہے اور میں جو ابھی تک بلوگ کر پا رہا ہوں میں فرنکل اس سے سیٹسفائی نہیں ہوں اچھا فرنکل درمیان میں بتا رہا ہوں کہ میں آفیس جا رہا تھا آفیس جاتے ہو میں نے کہا کانٹین ہو گئے تو اسی بہانے تھوڑی سی گپ شپ بھی ہوڑے گی یہ سامنے تیسلا جا رہی ہے یہاں پہ تیسلا ایسے ہیں دبائی کے اندر کہ یہاں پہ ہر دوسرے بندے کے بعد تیسلا ہے ایک تو یہاں پہ فیول کی پرائز تھوڑے ہائی ہے تو یہاں پہ زیادہ جو لوگ ہیں مطلب آفیس پہنے جانے کے لئے یہ لوکلز ہیں لوکلز تقریباً ہر دوسرے گھر میں یہ تیسلا رکھی ہوئی ہے یہاں پہ اتنی عام ہیں خیر یہ بھی ساتھ سات باتیں چلتی رہیں گی اور ویلوگنگ لئے وہی میں کہہ رہا ہوں کہ بندے کے پاس ٹائم اور فری ہو کوئی اس کے پاس مطلب ایسا نا ٹائم ٹپل نہیں ہے جیسے میں نے ابھی جاپ کرنی صبح آپ نے نو سے چھ آفیس جانا ہے آفیس سے واپس آنا ہے تو وہ آپ کو ٹائم ایسا ملتی نہیں ہے ویک پہ آپ چھے دن آفیس جائیں گے ایک دن فری ہوگا وہ آپ نے فیملی کو بچوں کو دینا ہے تو کب آپ یہ چیز کر سکیں لیکن اس کے ساتھ بھی جس بندے کو تھوڑا شوق ہوتے ہیں وہ کچھ نہ کوئی ٹائم نکال کے مطلب کر لیتا ہے کہیں آپ جاتے ہیں کئی بچوں کے ساتھ ویکنڈ پہ جاتے ہیں تو آپ اس کو شوٹ کر لیتے ہیں لیکن یہ چیزیں جو یہ لوگ شوق رکھتے ہیں جن کا یہ پیشن ہے لیکن ٹائم کے ساتھ ساتھ جیسے آپ کو فریڈم ملتی ہے ٹائم کی فریڈم ملتی ہے آپ کسی چیز پہ پرماند نہیں ہیں کہ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے فری لیا بالکل فری ہیں تو تب آپ اس کو مطلب ٹائم کے ساتھ اچھا کر سکتے ہیں اب میں اپنوں کی جیسے ہی میرے پاس ٹائم زیادہ ہوگا تو میں اس چیز کو زیادہ بیٹر کر سکتا ہوں کیونکہ میں ابھی کچھ چیزیں جو ہے میں نے درمیان میں چھوڑی تھی جیسے اچھی ڈیٹنگ کیلئی ایک اچھا سوفٹری رہا چاہی ہے اور پھر آپ جا کے اپنی چیزوں کو اچھا ایڈٹ کر سکتے ہو ٹھیک ہے ویسے تو ایک ویلوگ اچھے طریقے سے بنا ہو تو اس کو اتنے ایڈٹ کرنے کی ضرورت پڑتی نہیں ہے لیکن پھر بھی کچھ چیزیں ہوتی ہے اس پہ آپ نے بیک گرون بیزک یوز کرنا ہے آپ نے اس پہ کچھ اینگل اس طرح کی یوز کرنا ہے مطلب کافی سری چیزیں ہوتے ہیں ایفیکٹس ایک خوبصورت تو ایک ویلوگ کے اندر جان ڈالتی ہے چاہی ہوتی ہے تو کچھ ہی چیزیں یہ ٹائم نہ ملنے کی وجہ سے تو تو ہو نہیں پاتی لیکن خیر وہ کہتے ہیں لگے رہو منا بھائی کبھی نہ کبھی تو ٹائم آئے گئی نہ تو خیر ساتھ ساتھ چلتا لے گا ابھی آفیس کی طرف جا رہے ہیں کسی دن آپ کو آفیس پر ٹور بھی کروائیں گے دکھائیں گے کہ آفیس لائے کس طرح کی ہے کہ آسمتیل جا رہی ہے تو ایک تو الحمدللہ یہ اچھی چیز ہے کہ میرا آفیس میرے گھر کے دس منٹ کی ڈرائیو کے اوپر ہیں وہ ایتنا لمبا چھوڑا جانا پڑتا نہیں تو دبائی میں جو ہے آفیس ٹائم سوپر مارننگ میں اور نائی ٹائم جب آپ شوٹی ہوتی ہیں تو پھر اتنی زیادہ ایوی ٹریفکس ہوتی ہے کہ اچھا بھلا ٹائم لگیتا ہے آپ کسی ایک پوائنٹ میں پہنچ نہیں تو خیر ابھی کے لیے اتنا ہی ابھی میں بالکل قریب آفیس کے پہنچ گیا ہوں تو میں نے کہتا لو تھوڑی سی آپ لوگوں سے کب شک ہو جائے تو انشاءاللہ جیسے کوئی اچھی پوائنٹس ملتے رہیں گے نکلتے رہیں گے چاہے لائف بیزی بھی ہے تو جس طرح کی بھی ویڈیو بنتی ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے اور آپ لوگوں کی بھانک کی ضرورت ہے انشاءاللہ دعا میں یاد رکھیں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپسکراب ملتے ہیں اور چینل کو سبسکراب کریں اور انسٹاگرام پر فولو کریں اللہ حافظ